موسیقی نرندر مودی حکومت جہاں ایک طرف مقبوضہ جمعوں کشمیر میں حق خودرادیت کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں میں ملوث ہے وہی بھارت میں بسنے والے مسلمان اور دیگر اقلیتیں بھی بھارتی ریاستی دہشتگردی کا مسلسل نشانہ بن رہی ہیں نرندر مودی کے یہ مظالم اب دنیا بھر کی نگاہوں تک پہنچ چکے ہیں اور عالمی برادری مودی حکومت کی فستائیت سے بخوبی آگاہ ہو چکی ہے گزشتہ دنوں بھارت کے ایک صحافی نے گوگل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس موڈل جیمینائی سے سوال کیا کہ کیا مودی ایک فاشسٹ ہے تو کیا جواب ملا آپ خود ہی ملاحظہ فرمائیں کسے انڈین جنرلسٹ نے اس جیمنی پورٹل آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا دے اتے سوال پایا کہ ویدر پی ایم مودی ایسے فاشسٹ کہ کی مودی جیڑا ہے فاشی وادی ہے ہون جیڑا ہے جیمنی نے اگوں جواب کیتا ہے جواب تا بلکل صحیح دیتا ہے انہیں کیا کہ بھی جیڑی بی جے پی دی ہندو راشتر وادی وچار تا رہے تارمک کاٹ گڑتیاں دے خلاف مذہبی اقلیتاں دے خلاف ہنسا دا استعمال ہے ڈائی سینڈ جیڑے ورود کر دینے انہاں دے اتے کریک ڈاؤن کرنے گرفتار کرنے جیلان جیڑے دینے مارنے نرندر مودی کی قیادت میں بھارت میں اقلیتوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے مگر خاص طور پر مسلمان ہندو انتہا پسندوں کا نشانہ ہے سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کو صفحہستی سے مٹانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کی بستیوں کاروباری مراکز اور خاص طور پر مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے حال ہیوے دہلی کی کئی سو سال پرانی مسجد اور اس سے ملحقہ مدرسے کو بھارتی حکومت نے تجاوزات کا بہانہ بنا کر شہید کر دیا صرف مسجد ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود قبرستان کی بھی بے حرمتی کی گئی فورس آئی جبردست اور دس بلوجر آئے اور آتے ہی ہم سے بولا کہ یہ جگہ کھالی کر دو یہ ڈی 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 کی لینڈ ہے اور وقب کی پروپیٹی ہے ہمارے پاس سارے کاغذات ہیں وقب کے تحصیل کا رکورڈ ہے ہمارے پاس تو یہ آپ کے کیسے ڈی ڈی کیسے لینڈ ہو جائے تو ہمیں کوئی نوٹس دیا نہیں ساری قبرے بلکل انہوں نے بلکل زمین دوز کر دی ہیں قبرے میں گڑے ہو گئے ہیں کسی کا کفن باہر پڑا کسی کے میت نظر آ رہی ہے اب ہمارے کو وہاں جانے بھی نہیں دے جارہا کہ ہم دیکھ لیں اپنے کوئی کتے کھائیں کیا ہیں کچھ نہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے کسی صدیوں پرانی اس تاریخی مسجد کو شہید کرنے کے خلاف جب مقامی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو ان پر گولیاں برسا کر پانچ مسلمانوں کو شہید اور درجنوں کو زخمی کر دیا گیا سینے میں گولی ماری تھی جڑکے کہ یہاں ہماری تھی باپ پہ سینے ماری تھی جاہید کے پولیس باہلوں نے جانے نہیں دیا گئی بہت بھی تو پھر ہم نے گھر میں ہی رکھا میں نے کہا ہو سکتا تھا لڑکا تو بج جاتا اگر ہم اس کو ہسپرے لیا تو لگا بج جاتا جیر نہیں ہی ہمیں نہیں لے جائے گیا اب آپ پہ چاہید نے پولیس مار دے گئے گولی میرے چھوٹ لگی یہاں ہاتھ پر لگی ہے ہیومن رائٹس وانچ کی ڈپٹی ایشیا ڈائریکٹر میناکشی گنگولی کا کہنا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کی امتیازی اور نفرت انگیز پولیسیوں کی وجہ سے بھارت میں اقلیتوں کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ان کاروائیوں میں مولوے سناصر کو احتسام کے کٹہرے میں لانے کی بجائے بھارتی حکام نے متاثرین کو سزا دینے کا انتخاب کیا ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالمی برادری بھارت میں ہندو تھوان کی بڑھتی ہوئی دہشتگردی کو لگام دینے کے لیے عملی اقدامات کرے